بسم اللہ الرحمن الرحیم ممنون اکرام جیسے کہ آپ نے سنا یہ منقبت پڑھنے والے زوے بہدر صاحب ان کا یہ شیر آپ نے اس پہ غور کیا کہہ رہے ہیں کہ دو جہانوں کے پروردگار یعنی مولا علی علیہ السلام کو یہ دو جہانوں کے پروردگار کہہ رہے ہیں اور یہ شرک ہے یہ قرآن کی نفی ہے یہ اہلِ بیت کے فرامین کی نفی ہے یہ بالکل شیعہ مکتب کے خلاف یہ عقیدہ ہے جہانوں کا پروردگار رب وحدہ لا شریک ہے اللہ جللہ شانہو ہے یہ بالکل اس میں کوئی اس کی تشریع نہیں کی جا سکتی کوئی اس کی توجی نہیں بیان کی جا سکتی کوئی اس کا ذو مینہ نہیں بیان کیا جا سکتا کہ دو جہانوں کا پروردگار علی علیہ السلام کو کہہ دیا جائے جیسے کہ پچھلے دنوں لاہور میں ایک جگہ علامہ شہنشاہ نکوی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب کر رہے تھے تو وہاں ایک آگے سے بندہ اٹھا ایک آدمی اور اس نے شیر پڑا جس کا یہ تھا ایک کہ خود خدا نے کہا علی علیہ السلام کو یا علی مدد یعنی اللہ نے علی سے کہا یا علی مدد تو فوراً علامہ شہنشاہ نکوی صاحب نے دوران مجلس اس مجمع کے دوران اس شخص کو اس فرد کو کہا کہ یہ شرک ہے یہ کفر ہے ہمارے ممبر پر اس کی قطن بھی اجازت نہیں دی جا سکتی یہ نسیریوں کا مذہب ہے نسیری مسلمان نہیں ہیں یہ ان کا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام جہانوں کے پروردگار ہے یہ بھئی ایک اقلیت ہے ایک مذہب ہے ٹھیک ہے ہم الحمدللہ سمہ الحمدللہ شیعانِ حیدر کرار پوری دنیا میں یعنی آپ سعودی عربیہ میں چلے جائیں وہاں بھی مکہ اور مدینہ میں کافروں کو جانے کی جازت نہیں ہے ہم شیعانِ علی مسلمانوں کا ایک فقہ فقہِ جعفریہ ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اگر سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا کوئی مسلمان کوئی مکتب کوئی فقہ ہے تو وہ فقہِ جعفریہ کے افراد ہیں جنہوں نے سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں جس کا اللہ وحدہ لا شریک پہ اتنا یقین ہے اس یقتع اللہ پہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کہ آج کوئی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اتمنان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یہ فقہِ جعفریہ تو میں یہ اگاہ کرنا چاہتا ہوں تمام دنیا کو معاشرے کو یہ جو شیر پڑا ہے انہوں نے کہ دو جہانوں کا پروردگار مولا علیہ السلام یہ قطعن شیعہ کی دا بلکل نہیں ہے یہ قرآن مجید کی نفی ہے یہ اہل بیت علیہ السلام کی نفی ہے نہج البلاغہ کی نفی ہے اللہ وحدہ جلہ شانہو وحدہ لا شریک ہے حضور علیہ السلام خاتم النبین ہیں اور مولا علیہ السلام وسیع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالی ہمیں اپنے اقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق دا